جی تو دوستو انڈیا اے اور پاکستان اے کے درمیان کیلے گئے فائنل میں پاکستان کی ٹیم نے انڈیا اے کی ٹیم کو 128 رنس کے بڑے مارجن سے ارا دیے تو اس مائچ کی کمپلیٹ آئی لائٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں آپ دوستوں کا لائک سبسکرائب میرے لئے بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آتے ہیں میچ کے سکیور کارٹ کی طرف میچ کی آئی لائٹ کی طرف آتے ہیں پاکستان اے کی ٹیم جس نے پہلے بیٹنگ کی ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان اے کی ٹیم نے تین سو بامن رنس بنائے تھے اور اس کے آٹھ کلاری آؤٹ ہوئے پاکستان کی طرف سے سائم ایوب اور سائبزادہ فران اپننگ کے لئے آئے ہیں سائم ایوب اور سائبزادہ فران نے کیا جس میں سائم ایوب نے ففٹی نائن رنس بنائے اور سائبزادہ فران نے پین سٹھ رنس کی انکس کے لئے تو اس موقع پر لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم ایک بہت بڑا سکور کرے گی جو کے بعد میں کیا بھی پاکستان ٹیم نے لیکن اوپر نیچے یہاں پہ تین وکٹیں گریں پاکستان ٹیم کی جس کی وجہ سے تھوڑا انڈیا کی ٹیم پاکستان پر ایوی ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد پھر اچھی پارٹنشپ ہوئی اور اس پارٹنشپ کی بدولت پاکستان کی ٹیم تین سو باون کے سکور تک پہنچی سبزادہ فران کے سب سے پہلے سائم ایوب آؤٹ ہوئے سائم ایوب کے بعد سبزادہ فران جو کہ پین سٹھ رنس بنائے بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے ان کے بعد امیر یوسف امیر یوسف نے پین تیس رنس بنائے آج کی نیچ کی سب سے خاص بات طیب ایوب جن کی ایک سو آٹھ ہنس کی نگزے جس میں بارہ چوکے چار چکے شامل ہیں یہ وہ نگزے جس میں جو پاکستان کو ایک دفعہ پھر میچ میں لے کے آئی ہے ایک موقع پہ ایسا لگ رہا تھا کہ سبزادہ فرانہ اٹھو گئے امیر یوسف آؤٹ ہوئے کاسم اکرم بھی بہت جلدہ اٹھ ہوئے ہوگئے اور محمد آریس وہ بھی بہت جلدہ اٹھ ہوئے اوپر نیچے پاکستان کی تین وکٹیں گیری تھی ایک اس موقع پہ جب سب سے پہلے امیر یوسف جو کہ پین تیس رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے امیر یوسف کے بعد کاسم جو کہ پہلی ہی گیند پہ ایک بڑا کیچ دے دیا کاسم نے کاسم پہلی ہی گیند پہ آؤٹ ہوگئے پھر اس کے بعد آریس آئے آریس بھی آج بہت جلدی اٹھ ہوئے آریس نے بھی کوئی خاص سکور نہیں کیا وہ بھی بڑا سکور بنانے میں نکام رہے اور جلدی اٹھ ہوگئے دو رنس بنائے اس موقع پہ پاکستان کے ایک سو ستر پہ پاکستان کے پانچ کھلاڑی اٹھ ہوگئے تھے اور لگ یہی رات تھا کہ پاکستان کی ٹیم کوئی بڑا سکور یہاں پہ نہیں کرے گی لیکن یہاں پہ پاکستان کی ٹیم نے ایک بڑی پارٹنرشپ ہوئی مبشر خان اور طیب طائر مبشر خان جب شروع میں آئے تو انہوں نے بہت زیادہ ڈارٹ وال کھیلیں اور وہ اس ٹائم کھیلنی ضروری بھی تھی کیونکہ اگر وہ ڈارٹ وال زیادہ نہ کھیلتے تو پارٹنرشپ دوسری طرف سے نہ بنتی اور طیب جو کہ پہلے تو رانہ بال آستہ ہی کھیلتے رہے لیکن فیفٹی کرنے کے بعد انہوں نے اپنا گیر چینج کیا اور تیز رنز سکور کرنا شروع کر دیا تو طیب طائر ایک سو آٹھ رنز بنانے کے بعد اکتر وال کا سامنہ نے کیا آؤٹ ہوئے بارہ چوکے طیب طائر نے لگائے اور چار چھکے لگائے طیب طائر کے بعد جلدی مبشر خان جو کہ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے مبشر خان نے پینتیس رنز بنائے اس کے بعد میران ممتاز جنہوں نے تیرہ رنز بنائے دس وال پہ اچھا چھوٹا سا قیمیوں محمد وسیم جونئر نے سترہ رنز بنائے دس وال پہ ایک ستر کا سٹرائی کریٹ رہا ہے ایک چھکا لگایا محمد وسیم جونئر نے جبکہ ایک ہی چوکا لگایا سفیان موبین نے چار رنز بنائے اور ایکسٹرا کے چودہ رنز پاکستان کو ملے اس طرح پاکستان کی ٹیم دو سو بامن رنز ٹوٹل بنا سکی اگر بالنگ انڈیا کی دیکھی جائے تو آج انڈیا کو کوئی بھی بالر خاتر خاک کردگی نہیں دکھا سکا آل دو آر بالر نے کوئی ایک ایک دو دو وکٹ آسل نہیں کی ہیں لیکن اکانمی سب بالر کی کوئی خاص نہیں رہی ارشید ترانہ نے اچھے آور میں ایک آمن رنز دی ایک وکٹ آسل کی اساسکر نے چھے آور کی اٹھ تالیس رنز دی جبکہ دو کلاڑیوں کو آؤٹ کیا اب شیخ شرمہ آر راؤنڈر نے نو آور کیے چومن رنز دی کوئی وکٹ آسل نہیں کی دو دیا نے سات آور میں چپن رنز دی مانیو ستار نے نو آور کیے اٹھ سٹ رنز دی ایک لڑی کو آؤٹ کیا جبکہ ناشید سنگو نے نو آور میں اٹھ تالیس رنز دی ایک لڑی کو آؤٹ کیا تو اگر انڈیا کی بیٹنگ دیکھی جائے تو بولنگ کی طرح بیٹنگ بھی آئے انڈیا میں کوئی بھی بڑا سکور نہیں کر سکا اگر آؤپننگ دیکھی جائے تو پہلے چھ آور میں فپٹی رنز کا سٹارٹ ملا تھا اچھا سٹارٹ دیا تھا آؤپنرز نے آؤپنر میں سائی سودسن نے انتیس رنز بنائے اٹھائیس بالوں پہ چار چوکے لگائے اب شیخ شرمہ نے ایک سٹ رنز بنائے کامن بالز پہ جبکہ نکیش جوشی نے گیارہ رنز بنائے یش دول نے انتالیس رنز بنائے یش دول تھوڑا تیز کھیر رہے تھے آج لیکن یش دول اور جب اب شیخ شرمہ کھیر رہے تھے تو ایک ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ کیا پتا انڈیا یہ ٹارگٹ چیز کر پائے آچہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود انڈیا ٹارگٹ نہیں چیز کر سکا پھر یش دول اور اب شیخ شرمہ آنکھ کے آؤٹ ہونے کے بعد انڈیا کی وٹیں اوپر نیچے گرنا شروع ہو گئی اور کوئی بھی بیٹس مین ان کا سمبل کے نہ کھیل سکا سیدو نے دس رنز بنائے جورل نے نو رنز بنائے ریان پرینگ نے چودہ رنز بنائے ارشیت رانہ نے تیرہ رنز بنائے مانے صدار نے سات رنز بنائے اور یوران دودیا نے پانچ رنز بنائے انڈیا کی پوری ٹیم اس طرح چالیس آور میں دو سو چوبیس رنز بنا سکی دو سو چوبیس پہ انڈیا کے سارے کھلاڑیاں اٹھ سکا ہو گئے کوئی بڑی پارٹنرشپ انڈیا کی طرف سے نظر نہیں آئی جس کی انڈیا کو بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ ایک اپننگ پارٹنرشپ اور ان کے کپٹن اور ابیشیک شرما کے درمیان کمپیرٹیبلی تھوڑی پارٹنرشپ ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بڑی پارٹنرشپ انڈیا کی طرف سے نہیں ہو سکی اگر پاکستان کی بالنگ دیکھی جائے تو ارشاد اقبال جنہوں نے سات عور میں چونتیس رنس دیئے پہلے چار تین عور میں ارشاد اقبال چوبیس رنس دے چکے تھے اور دو کلڑیوں کو آؤٹ کیا قاسم اکرم نے تین عور میں تہیس رنس دیئے مبشر خان چھ عور کیا اٹھتیس رنس دیئے ایک وکٹ حاصل کی مہران ممتاز نے آٹھ عور میں تیس رنس دے کے دو کلڑیوں کو آؤٹ کیا محمد وسیم جنئر نے چھ عور کیے چھبیس رنس دیئے دو کلڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ سفیان مبین نے دس عور کیے چیسا ٹرنس دیئے اور تین کلڑیوں کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھا آج کا میچ آج کا میچ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اور یہ پاکستان کی جیت کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو اگین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اے ٹیم جس نے انڈیا اے کو ایک سو اٹھائیس رنس سے شکاست دے دیئے انڈیا اے نے پاکستان اے کے دو سو تین سو بامن کے جواب میں صرف دو سو چوبیس رنس بنائے ہیں جبکہ اس کے سارے اکلاڑی آؤٹ ہوئے تھے